کہاوت ہے سکسس ہیز مینی فادرز فیلیر ہیز نن بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑا اپریشن تھا گینیز بک آف ریکارڈ میں آیا آج تک کا سیویلین ایئر ایویکویشن کا سب سے بڑا یہ قصہ ہے پیڑی کا پرسن بھی فون آیا اس کو کافی ہٹ ہوا یہ مووی دیکھ کے امریکا سے تو شیز کی پاپا ایف آیی رمیمبر مائی چائلڈ ہوت کی کیسے کیسے آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا کیسے کیسے ہوا اور یہ نہیں رہا ہے یہ ایک اویرنس پر کچھ کہ یہ سب ہوتا ہے زندگی میں اور کرنا پڑتا ہے بٹ اس کو ہرٹ ہو رہا تھا تھوڑا کہ یہ کیوں کیا ایف آج نے آپ سے کہا اس میں ہمارے فورنگ سروس افسروں کا بہت بڑا ہاتھ تھا جنہوں نے بہت سیوہ کی ائر انڈیا کے لوگوں نے لگا تار کئی ہفتے اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے کام کیا تو ان سب کو تو مبارک بات دینی چاہیے لیکن فلم میں لگتا ہے ان کو کرٹیسائز کیا گیا سبی پردے پر ائر لیفٹ ایک ڈھائی گھنٹے کا آپریشن ہے لیکن حقیقت میں سارے چار مہینے کا ایک ایسا رسکی آپریشن جو دنیا بھر میں ایک نظیر بن گیا آپریشن ائر لیفٹ سے جوڑے لوگ کہتے ہیں کہ اکثر سرکار کو اس طرح کے کاموں میں مددگار مل جاتے ہیں لیکن انہیں ہی پورے پریاس کا نائک مان لینا اچھت نہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ائر لیفٹ جیسی داستان کو اصلی نائکوں کے ذریعے یاد کیا جائے تو فلمی پردے اور بھی زیادہ جیون تھو اٹھیں گے کیامرامین سچن کے ساتھ سنجیت رویدی ڈلی نیوز ٹریڈی سنی میتھیوز اور مسیح میتھیوز ہربجن سنگھ پیدی سنجیف کوہلی کے پی سیمپین کیاپٹن ویجن نائر اشوک اتری مائیکل بیسکرناز ٹونی جشنمال کی ٹی پی وینر سنی میتھیوز ہی تھے میتھیوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھارتیوں کو نکالنے میں سب سے بڑی دھومکہ انہوں نے ہی نبھائی تھی کوویت آپریشن کے چوتھیں اصلی ہیرو تھے کے پی سیمپین سیمپین اس وقت گرس ڈیویجن اور ایمائیے کے جوائنٹ سیکیٹری تھے وہ بھارتیوں کو باہر نکالنے میں لگے لوگوں سے کوارڈنیٹ کرتے تھے انہوں نے ویکتی کا طور پر ائر انڈیا کے کرو کو پریریت کرنے کا ذمہ اٹھایا تھا کیاپٹن ویجن نائر نے 1990 میں مہتپونڈ بھومی کا نبھائی تھی وہ ائر انڈیا کے ان تین اوفیسرز میں سے ایک تھے جن کی نگرانی میں بھارتیوں کو جورڈن کی رازہانی امان سے بھارت لائے گیا تھا اشوک اتری اتری اس وقت ویدیش ونکرالہ میں ویسد ایشیا ماملوں کے ڈیریکٹر تھے اتری کی ہی دیکھ رکھ میں پوری آپریشن کو انجام دیا گیا تھا بھارت سے کوویت پہنچنے والوں میں سب سے پہلے اتری کا ہی نام آتا ہے گئے وہاں پہ وہ لوگوں کو چڑھانا شروع کر رہے تھے جہاج پہ تو ان کو پتہ لگا کہ ہم آئے ہیں ایسے جہاج لے کے آئے ہیں تو بہت سے لوگ تو ہمارے پیروں پہ گر رہے تھے اور بہت جوڑ جوڑ سے رو رہے تھے اور شکریہ کر رہے تھے کہ آپ آئے آپ نے ہماری جان بچائی مائیکل باسکرنیس مائیکل اس وقت گلف اور بینیلیس میں ائرلائنس کے ریجنل ڈیریکٹر تھے انہوں نے دو ڈیپیٹیز کے ساتھ ائر لیفٹ آپریشن کو اہیڈ کیا تھا یعنی وہ سیرہ طور پر بھارتیوں کو نکالے میں ایک اہم کڑی تھے ٹونی جشن مل ٹونی جشن مل کو اس وقت اس کمیٹی کا ہیڈ بنائے گیا جو وہاں بھسے بھارتیوں کو کھانا مہیا کراتی تھی ٹونی خود بھیتی کا طور پر جارڈن سے بھارت جانے والی 15 سی سولر فلائٹس کو کوڈنیٹ کیا کرتے تھے کٹی بی پینٹ کٹی بی کھویت نے بھارت کے سب سے امیر آتی تھے انہوں نے ہی کپی فیبین سے کہا تھا کہ اگر بھارتیوں کو نکالنے میں پیسے کی کوئی دکت آ رہی ہے تو وہ بھکتان کرنے کو تیار ان کی ادارتہ دل کو چھولی دی تھی وہیں ان سب کے علاوہ اس وقت کے ودیش منتری آئیکی گجران کی بھومکہ کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا گجران صاحب ویسے بھی دنیا میں تب تک کافی ان کا نام ہو چکا تھا کیونکہ یہ ستتی ایسی تھی کہ گجران صاحب کو کیونکہ زیادہ ڈلے نہ ہو ان کو جانا پڑا وہاں پہ